شبہ برات میں گلے ملنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتصہ ممید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے سوال یہ ہے کہ ابھی دو سال سے ہمارے پاس ایک نئی چیز شبہ برات سے متعلق شروع ہوئی ہے جب ہم چھوٹے تھے تب اور تب سے لے کر ابھی سال دو سال پہلے تک ہم نے کبھی کسی کو شبہ برات میں گلے ملتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ابھی دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر لوگ عشان کی نماز ہوتے ہی ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں دے رہے ہیں تو اس کی شریح حیثیت کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے دین جس طریقے سے پہنچا ہے اور صلف و خلف سے آج تک ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے جس محفوظ طریقے سے پہنچا ہے اسی دین کو ہمیں اپنانا ہے اور شبہ برات کے سلسلے میں ہم پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تو زخیر حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ شبہ برات کی مبارک بات دی گئی اور اسی طریقے سے شبہ برات کے موقع پر گلے ملا گیا یقیناً آپ کے سوال سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے علاقے میں جہاں پر بھی آپ رہتے ہوں یہ ایک نیا کام شروع ہو رہا ہے اسے فوراً ختم کر دینا چاہیے اگر ابھی ختم نہیں کیا گیا تو پھر آنے والے سالوں میں یہ ضروری ہو جائے گا اور لوگ شبہ برات کے معاملات میں سے اس کو سمجھنے لگیں گے ہمارے سامنے جو دین ہے الحمدللہ وہ محفوظ ہے لہٰذا اسی کو فالو کرنا چاہیے اور شبہ برات کے سلسلے میں نہ گلے ملنے کا کوئی حکم ہے اور نہ مبارک بادی کا ہے بلکہ شبہ برات تو ایک تنہائی میں اللہ سے اپنے معاملات کو سنا کر حل کرا لینے اور مغفرت کی رات ہے لہٰذا اس رات میں خوب سے خوب عبادت کرنی چاہیے اس طرح کے عامال سے حلہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے